علام چیخ رہی ہے کہ یہ طالبان جو ہے ان سے مذاکرات کا کوئی پیدا نہیں یہ جو ہے یہ انسان کو انسان سمجھتے ہی نہیں مگر اس کے باوجود جس ملک کے پالسی ساز ہے وہ اپنے منمانیہ کر رہے جس کی وجہ سے انسانی جانے ضائع ہو رہی ہے ہمارے جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ ہمیں وہ نہیں پالسیاں چاہیے جو ہمیں یہاں پہ کھڑی کھڑا کر گیا ہے جنہوں نے جو کہ تین دہائی سے ہو رہا ہے کہ ہماری افغان پالسی ہے وہ ہماری سٹیجک دیتھ ہے جنہوں نے یہ پالسی بنائی وہ میرے خیال میں غددار تھے وہ جاہل ہے وہ قاہل تھے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سیکنڈ ویب آف تیررزم یہ میرا خیالے کو درست بات نہیں ہے کیونکہ جو میری نظر میں افغان پروجیکٹ ہے وہ ابھی تک نامکمل ہے اور جو ہم نے افغانستان میں دیکھا اور جو بیجا اب ہم کارٹ بھی رہے ہیں ہر بار میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے یہ کہہ دینا کہ وہ فیض امید زیاد جو ان کے ساتھ کو معاہدہ کرنے لگے سے کسی کو نہیں معاہدہ معاشی ان کے فوائد ہیں وہ اس کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ہمیں آپ کو پتہ ایک نامک انٹرسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ انڈسٹری کو توڑیں اور وہ پیسہ آپ لوگ کے روزگار پہ تعلیم پہ سہت پہ لگائیں اسی سے پاکستان آگے جائے گا